دوستو ہم بات کرنے والے ہیں ایک بیتلین سے پلان کی جیسا کہ اب سکین پر دیکھ رہے ہوں گے اسی موڈل کو ڈسکس کرنے والے ہیں اور جس کا سائج ہے 25 x 35 پچیز بھائی پینترس پٹ میں یہ پورا موڈل میں نے کریٹ کیا ہے اور یہ ہمارے کے پیڈ یوزر ہیں ان کے کہنے پر اس موڈل کو ڈیجائن کیا ہے اور انہی کی ریکوارمنٹ کے اکارڈنگ ڈیجائن کیا ہے جو ان کی ریکوارمنٹ تھی ان کو دول سٹوری بیلڈنگ چاہیے تھی آپ کا گھر ایسا دکھنے والا ہوگا یہ فرنٹ ٹیلیویشن کا ڈیجائن ہے جو میں نے آپ کریٹ کیا ہے اور سائیڈ میں ان کی جگہ کچھ پڑی ہوئی ہے اس لیے یہاں پر ونڈو میں نے دیا ہے جیسے ونڈلیشن ہو سکے اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو آپ انہیں ونڈو کو ہٹا سکتے ہیں ریموو کر سکتے ہیں پلین آپ کا ہو جائے گا پیچھے بھی ان کے پاس جگہ ہے تو وہاں بھی میں نے ونڈو دیا ہے اور سائیڈ میں بھی ان کے پاس جگہ ہے تو اسن کا فور سائیڈ سے اوپن گھر ہے اس لیے چاروں ترب میں نے ونڈو دیا ہے اگر آپ کے پاس چاروں ترب جگہ نہیں ہے تو آپ سبھی ونڈو کو ہٹا سکتے ہیں صرف فرنٹ کا ایلیویشن آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تو آپسنل چیزیں تھیں سائیڈ والی ونڈو اگر آپ کا کلوز گھر ہے تو آپ آسانی سے فرنٹ ایلیویشن سے بنوا سکتے ہیں تو فرنٹ ایلیویشن میں اگر ہم بات کریں اسے جوم کر کے آپ کو دکھانا چاہے تو یہ دیکھی گا موڈل کا جو پورا ڈیٹیل ہے گرل جو میں نے استعمال کی ہے اس کا آپ دیکھی گا ڈیجائن اور یہ یہاں پر یہ ریڈ کلر کا جو دیکھ رہا چیزیں یہ آپ کی صرف ڈیجائننگ کے پرپس سے ہیں یہ ایک بیم ٹائپ کا میں نے آپ پر کریٹ کیا ہے اس میں پر یہ لائننگ ٹائپ سے کریٹ کی یہ ساری ڈیجائننگ کے پرپس سے چیزیں کریٹ کی ہیں یہ آپ کا مستری کو آپ جب دکھائیں گے موڈل وہی بنا پائے گا یا پی او پی والے جو ہوتے ہیں وہ بنا پائیں گے جو ڈیجائنر ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سب سے پہلے گراؤنڈ فور کی ہے آپ کو ٹاپ بیو دکھا دوں میں فرنڈ میں گمٹی وغیرہ سب کچھ بنا آئے سائیڈ سے سب کچھ آپ دیکھ ساتے ہیں پراپر طریقے سے تو سب سے پہلے گراؤنڈ فور کی اگر ہم بات کریں تو یہ دوستو اس کا گراؤنڈ فور ہے گراؤنڈ فور دیکھیں گا آپ کا بہت پراپر طریقے سے آپ جو گرین کلر کے اس میں پٹیاں دیکھ رہے ہیں چاروں طرف یہ ڈیجائننگ کے پرپس سے ہیں آپ جو گرین کلر کے پٹیاں دیکھیں صرف ڈیجائننگ کے پرپس سے ہیں اور اس کا کوئی بھی موٹو نہیں ہے اور یہ آپ کی دونوں سائٹس لو پہ بیچ میں سٹیرز ہے جس سے آپ شڑھیں گے اور یہ دو پلر دیئے ہوئے ہیں اس کا دیئے بیم آپ کا دیا ہے یہ بیم جو کی میں نے کریٹ کیا یہ پیو پی کا ہے جو ڈیجائننگ کے پرپس سے کریٹ کی جاتی ہیں یہ آگے کا دیکھیں گے بیم یہ بھی ڈیجائننگ کے پرپس سے ہیں اور یہ آپ کا پہلے ایک بارندہ دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ پوڑا بارندہ کا ڈیجائن ہے اب ہم آپ کو آگے لے چلتے ہیں تو یہ تکیламہ بیم آیاں سے ہٹا دی ہے اب آپ جیسے اندر جاتے تو یہ سب سے پہلے آپ کو بارندہ کا ایریا مل جاتا ہے جو کہ میں نے ڈیجائنگ کیا ہے اور یہ سب سے آگے ایک گیسٹ روم ہے جس میں میں نے ونڈو دونوں طرف سے دیکھو میں نے دکھائی دیا گیسٹ روم میں انٹری کرنے کے لیے بھی ایک بارندے سے دور دیا یہاں سے آپ انٹری کر پائیں گیسٹ روم میں اس کے لیے مینڈور آپ کا یہ ہونے والا ہے جہاں سے آپ انٹری کریں گے گھر کے اندر مینڈور سے جیسے انٹری کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر آنگن ملتا ہے بڑا سا ڈائننگ ایریا ملتا ہے یہاں پر آپ ڈائننگ ایریا بنا سکتے ہیں اپنا جو بھی چیزیں وہاں ہیں رکھ سکتے ہیں صوفہ وغیرہ یہاں رجسٹ کر سکتے ہیں اس پر بھی ونڈو دیا ہے ونڈلیشن کے لیے اور اندر سے گیسٹ روم تھا اس پر بھی ایک میں نے اندر سے دور دیا جسے آپ اندر جا سکیں انٹری کر سکیں اس سیڈ سے دکھئے آپ کی سٹیرز ہیں سٹیرز آپ کی دو سے تین سٹیرز ایسی جائیں گے اس کے بعد سامنے چلی جائیں گے اور آپ ترم ہو جائیں گے لیوٹن سائٹ کو آپ کا جو سٹیرز کا ڈور لگے گا ادھر لگے گا اندر جب گھنٹی بنے گی اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کورنر پر ایک بیڈ ڈوم ہے یہ دیکھئے گا اس بیڈ ڈوم میں میں نے ونڈو دیا ہے سوری ڈور دیا ہے ونڈو باہر سے آلڈیڈی ہے اس لیے آج اندر سے میں نے ونڈو نہیں دیا ہے ونڈیشن کے لیے اور یہ آپ کا ایک بڑا سا کچھن ہے جو کی دیکھ رہے ہیں یہ کچھن ایریا آپ کا بڑا سا دیکھنے کو مل جاتا ہے بہترین شاہ تو گراؤنڈ فور پر اگر ہم بات کریں تو آپ کو دو بیڈ ڈروم ڈائننگ ایریا آنگن کچھن بارندہ اسٹیرز یہ ساری چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں پروپر طریقے سے آپ دیکھ پا رہا ہوں گے گراؤنڈ فور کا ڈیجائن اب ہم بات کرتے ہیں اس کے فرچ فلور کا ڈیجائن کی گھر میں آپ اس کو یہ جو آپ ایریا دیکھ رہے ہیں اس کو آپ ڈریسنگ روم بھی بنا سکتے ہیں جہاں پر کپڑے وغیرہ چینج کی جاتے ہیں اسے بنا سکتے ہیں اور یہ آپ کا ایک چھوٹا سا لیٹنٹ بات میں نے کریٹ کیا کیونکہ ان کو بڑے سی لیٹنٹ بات کیا سکتا نہیں تھی چھوٹا سا لیٹنٹ بات کریٹ کیا ہے یہ بیڈ ڈوم اسی میں اٹیجڈ آپ کا پوجا گھر آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو یا آپ اسے ڈریسنگ ایریا بھی بنا سکتے ہیں اور پورا دیکھیں مکان وہی سے میں آگے والا جو گیش ڈوم تھا وہ بھی بلکو سیملر ہی ہے بس آپ کا جو چینجمنٹ ہوا ہے جو آپ کا نیچے آہ بارندہ تھا اس کو میں نے ایک بیڈ ڈروم میں کنورڈ کر دیا ایک بیڈ ڈروم میں کنورڈ کر دیا دیکھئی ہے پروپر طریقے سے اب آگے کی بات کریں تو اسی بیڈ ڈروم کو جو تھا اس میں میں نے ایک بڑا سا ایک ونڈو دیا ہے اس ونڈو کا جو خاصیت اس میں بیچ میں ڈور بھی ہے اور ساتھ ساتھ دونوں طرف آپ کا ونڈو ہے اس ڈور سے آپ انٹری کر کے اپنی بالکنی میں آپ آئیں گے یہ جو میں نے بالکنی بنائی ہے یہ دیکھی گا اس بالکنی کو ڈیجائن میں میں نے دیکھی گا ایٹو سے اور ساتھ ساتھ گرل دونوں کا استعمال کیا ہے بنانے کے لیے یہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ لگ بگ ڈھائی سے تین فٹ کا بانڈ ڈی ہے اور اس میں یہ گرل یوز کیا ہے یہ ڈیجائننگ کے پرپس سے جو چاروں طرف کی بات کریں دیکھیں ہم نے ونڈو چاروں طرف دیا ہے اگر آپ کی مرضی optional ونڈو ہے اگر آپ دینا چاہتے ہیں اوپر تو دیں انتہ آپ انہیں remove کر سکتے ہیں side کی جتنی بھی ونڈو ہے اور ساری چیزیں وہی ہیں تو یہ تو اس کا first floor ہو گیا جو آپ کو proper طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں اس کے last floor کی تو last floor پر کیا ہے جو grill نیچے تھی بلکہ same to same grill وہی ہے چاروں طرف ساڑھے تین فٹ کا boundary ہے اور stairs کو ڈھکنے ایک لئے گھمٹی میں نے create کیا ہے جس نے جو ان میں بتایا تھا جو stairs تھی اس سے آپ اوپر آپ آئیں گے یہ door دیا ہے تو اپنے چھت پر آ جائیں گے اور بس اس میں تھوڑا سا changement یہ ہو ہے یہ جو آپ beam type کا دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں curve shape میں یہ designing purpose سے میں نے create کیا ہے اس میں lining create کیا ہے یہ آپ پر depend کرتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو اس کے according تو اس سے آپ کا گھر کا look ایک بہترین سا دیکھنے کو مل جاتا ہے last floor میں اس گھمٹی کو میں نے ڈھک دیا بند کر دیا چھت بنا دی باد باگی ساری چیزیں ڈیفنس شیم ہیں تو یہ model کیسا لگا آپ ہمیں ضرور بتائیں ویڈیو کو like شیئے ضرور کر دیں کوئی بھی ڈاؤوٹ دیت کمنٹ سیکشن میں پوچھیں area پچیس بائی پیانترس پٹنے overall یہ بن کر radio ہے شکریہ